اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ پیدا کیا اور اگر وہ محافظ فرشتہ انسان کے ساتھ نہ ہو شیعتین انسان کو ویسے مار ڈالیں انسان کو قتل کر ڈالیں اگر اللہ نے حفاظت کے لیے فرشتہ معمور نہ کیا ہو یہ انسان کے دشمن ہے اور انسان کو شیعتین راہ مستقیم سے اٹھانے کے لیے دن رات کوش ہے پھر یہ اتنا مکار دشمن ہے ہر ایک کوئی لاتھی سے نہیں آنکھتا اسے پتہ ہے کہ کس کو کیسے بٹکانا ہے سہری کے وقت اٹھ کے آنسو بہانے کا لطف ملتا ہے اب شیطان اس کو کہے کہ سہری کے وقت اٹھا نہ کر تو وہ شب زندہ دار جب اس کے آنسو مسلح میں جذب ہوتے ہیں اور وہ اترتے ہوئے آنکھوں سے آنسو اتنی لذت اسے دیتے ہیں کہ دنیا مافیہا کی لذتیں ایک طرف اور یادِ خدا میں رونا ایک طرف اب شیطان کسی کو کہے کہ سہری کے وقت اٹھا نہ کر تو کوئی شیطان کی یہ بات تھوڑی مانے گا تو شیطان اسے یہ کہتا بھی نہیں ہے اسے کہتا ہے نہیں نہیں اٹھا کر لیکن صبح بتا دیا کر کے میں تحجت گزار ہوں اسے ریا میں مبتلا کرے گا ایک شخص جس کی طبع میں فیاضی گندی ہوئی ہے اب شیطان اس کو کہے کہ تو سخاوت نہ کیا کر بخل کا درست دے تو طبعا جو سخی شخص ہے جس کی فطرت کے اندر فیاضی ہے تو وہ شیطان کس بات کو تو نہیں مانے گا شیطان اسے یہ کہتا بھی نہیں کہ تو بخل کا اسے فضول خرچی کی طرف لگا دے گا اسے ان کاموں میں خرچ کرنے کی ترقیب دے گا جس کا اس کو اور معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لئے شیطان رخ بدلتا ہے ایک شائر جس کی طبع کے اندر لطافت ہے نرمی ہے محبت ہے اب شیطان اس کو کہے کہ فلان کو قتل کر دے تو شائر تو شاق سے پھول بھی نہیں توڑ سکتا تو پھر وہ کسی کا سر پاٹ دے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے شیطان ایک شائر کو یہ کہتا بھی نہیں اسے وہ شراب اور شباب کے پیچھے لگا دیتا ہے اب اتنا سخت دشمن اتنا مکار دشمن حضرت سیدنا غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں میرے اوپر صحابے نور چھا گیا اور آواز آئیے عبدالقادر تو نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے اتنی ریاضت کی ہے کہ شریعت کا ہم تمہیں اب مکلف نہیں رہنے دیتے اور اب تو نماز نہ پڑے اور دیگر عامال نہ کرے تو تجھے کوئی پکڑنی میں تیرے اوپر ایسے راضی ہو گیا ہوں تو ایسے بادل سے آواز آئی کہتے ہیں مان میرے دل میں خیال آیا کہ اگر عبادت کا مکلف نہ ہونا ہوتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بھڑھ کر کون اللہ کا مکرب تھا حضور جب نماز پڑھتے اور اس قدر لمبا قیام کرتے حضور کے مبارک پاؤں سوچ جاتے لیکن ان کو تو کہا گیا انہیں تو کہا گیا کہ آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرنی ہے تو میں کون ہوں کہ مجھے کہا جائے کہ تو اب عبادات کا مکلف نہیں رہا کوئی بات نہیں ہے تو کہتے ہیں تو وہ جو مجھے نور نظر آ رہا تھا وہ سیاہی میں بدل گیا تو وہ ابلیس تھا جو اس رنگ میں مجھے بھٹکانا چاہتا تھا کہا عبدالقادر اس مرتبے پہ پہنچے ہوئے کتنے لوگوں کو میں نے گمراہ کر دیا تیرے علم نے تجھے بچا لیا تو میں نے کہا ظالم میرے علم نے مجھے نہیں بچایا میرے اللہ کے فضل نے بچایا کہượ شهایہ لي snatchتا ہے آپ کوئی مجھے جو رنگ جو رنگ جو رنگ جو رنگ موسیقی